تم سب کو پتا کہ مجھے یہ کیوب پسند نہیں تھا آیا YS 3M کا بالکور ورشن میں تم لوگوں کو اس کو ٹرن کر کے دکھاتا ہوں میں کافی دنوں بعد خود بھی ٹرن کرنے لگا ہوں یار یہ کتنا سلو ہے مطلب میرے ہاتھ ابھی سے تھک گئے ہیں اور بہت بلوکی بھی میں نے اس میں سیٹ اپ کر دیا تھا میکس لیوب سے جو کہ مجھے بالکل سیٹ اپ پسند نہیں آیا آج ایک آخری ٹرائے کرنے والے ہیں کہ یار یہ کیوب مجھے پسند آجے میری بہت کوشش ہے مجھے کیوب اچھا لگے کیونکہ میں ابھی تک بہت اچھی اچھی باتیں اس کیوب کے بارے میں سن رہا ہوں جس کیوب کے بارے میں اچھی باتیں سن رہا ہوں YS 3M یعنی کہ وہ بھرا لگ رہا ہے اور جس کیوب کے بارے میں بری باتیں سن رہا ہوں MGC EVO version 2 وہ یار بہت اچھا لگ رہا ہے یہ چل کے آرہا ہے ہمارے ساتھ خیر آج سب سے پہلے ہم اس کا اندر کا سارا لیوب کلین کریں گے تم لوگوں کو پتا ہماری میٹ یہ ہے کلیننگ والی I think اس کو کھولتے ہیں اور کلین کرتے ہیں بھراو ہے اندر لیوب سے تم لوگ دیکھ سو اوے 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 بڑا غرق ہو گیا یار لیوب لگا لگا کے یار یہ مجھے already بہت بہتر لگ رہا ہے پہلے سے اتنا تو نہیں لیکن کیونکہ کہیں نہ کہیں لیوب لگا رہ گیا اندر بہت کلین کرنے کی کوشش کی میں نے لیکن پھر بھی لیوب کہیں نہ کہیں لگا ہم آگے ہم پنی سیٹ اپ کرنے والی میٹ پہ سب سے پہلے اس کی ٹینشن سے ہم نے کھیلنا ہے یار اس کا سپرنگ کمپریشن میں نے ون پہ کیا مجھے یہ بہت اچھا لگنے لگ گیا ہے مطلب یار یہ ٹائٹ بھی بہت تھا اور سلو بھی بہت تھا سپرنگ کمپریشن میں نے اس کا فور پہ رکھا ہوا تھا ابھی میں ہر طرف سے ون پہ کرنے والا ہوں میرا مطلب ٹو پہ اور یہ میں نے ہر طرف سے کر دیا ٹو پہ بھائی اب اس کو ٹرن کر کے دیکھتے ہیں یار یہ فیلنگ بہت اچھی ہے میں نے اس کی سپرنگ کمپریشن جو ہے وہ صرف ایک ایک کلک کیا یعنی ہر طرف سے ٹو پہ کر دیا اور یار یہ آلیڈی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اب بار یہ سیٹ اپ کیا اور اس میں میں کوئی روکٹ سائنس والے سیٹ اپ نہیں کرنے والا کوئی بہت بہت پرو سیٹ اپ صرف سلک کا یوز کرنے والا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی لیوب نہیں ڈالنے والا بہت سی ٹیکنیکس ہیں لیکن مجھے یہ بساند ہے کہ لیوب مجھے یہاں پیسیز میں بھی فیل ہو یار میں لیوب کے بغیر نہیں رہ سکتا بھئی تو میں ایک لائن یہاں پہ بنا رہا ہوں لیوب کی تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لائن سی اور اس کے بعد اس والے پیس میں ہمیں لیوب لگا رہا ہوں کورنر آئی تینک اس میں کور ہو جائے گا یار کورنر میں ایس اچھ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یار یہ بہت مست فیلنگ دے رہا ہے قسم سے یار میں یار ادھر ایک اور کام کرنے لگا ہوں میں اس کا کورنر پیس میں لیوب کرنے لگا ہوں ذرا سا میں اور لیوب ڈال رہا ہوں ذرا سا کچھ اس طرح میں یہاں پہ پتہ نہیں تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں لیکن ایک لائن سی میں نے یہ کورنر پیس کے ساتھ بنائی ہے اس کے ایک وجہ میں بتاتا ہوں میں نے سلک ڈال کے اس کو تھوڑا بہت سلو کیا ہے جان بوچ کے میں نے مزید سلک ڈالا کیونکہ میں اس میں ذرا سا میسٹک ڈالنے لگا ہوں مجھے نہیں پتہ یہ کامبینیشن کیسا ہونے والا ہے لیکن میں یہاں پہ کچھ نیا ہی ٹرائے کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتہ یہ کیا چل رہا ہے ای تینک بہت ہے ٹرائے کرتے ہیں اب میرا شک بلکل ٹھیک تھا ان دونوں کا کامبینیشن بہت اچھا ہے یہ دیکھ رہے ہوں یار میں اس کیوب کا اب بھی کافی دیوانہ ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے اب اس کی ٹرننگ کا پتہ لگا پہلے میں شاید لیوبز یا اوور لیوب کر رہا تھا یا ٹھیک کامبینیشن یوز نہیں تھا کر رہا اس سیٹ اپ نے اس کو ایسا سلکی سمورد اور فاسٹ بنایا اس کی کوئی حاج نہیں ہے کارنر کٹنگ آبیسلی بہت اچھی ہے میں اب اس کو لائیو سٹریم میں بریک ان کرنے لگا ہوں لیوبز کو اور اس کے بعد تم لوگوں کو ریویو دیتا ہوں اپنا فائنل تک کے لیے بائے یار ہائے یار ہائے 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 جو بھی بنتا ہے مجھے نہیں پتا ہم آگئی اس کو فائنل ہی میں اپنی آخری باتیں کروں گا اور بس دفع ہو جاؤں گا اس ویڈیو سے وائی ایس 3 ایم بالکور ورشن جو وائی ایس 3 ایم کا ٹاپ ویرینٹ ہے بالکور جس میں اور ای تنگ یہ ساتھ میں مگلیو کی ہے تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ہاں یہ مگلیو ہی ہے یار اصل میں اتنے پزلد ہیں پاس کے بھول جاتا ہوں کون سا مگلیو ہے کون سا بالکور ہے یار ڈائریکٹ ٹرننگ پہ آتے ہیں یار اس کو سیٹ اپ کیا میں نے تم لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جا کے اس کی فرسٹ لیئر کو ڈسسیمبل کر کے دوبارہ کلین کیا صرف ایک لیئر کو کیونکہ اوورلیو مجھے فیل ہو رہا تھا اس کے بعد اس پہ کچھ سالٹ کیا اور اب اس کے ٹرننگ یار بہت الگ ہے میں اس کو سیٹ اپ ہمیشہ غلط طریقے سے کر رہا تھا ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا ہمیں نہیں مجھے کہ ہر کیوپ پہ ہم سیم سیٹ اپ کر کے سیم ریزلٹس کو نہیں پا سکتے یار کتنی کمال بات کر گیا تو ہمیں ہر کیوپ کے ٹرننگ کے حساب سے سیٹ اپ کرنا چاہیے اس میں جو کمپلیکیٹڈ قسم کے اور بڑے لمبے چوڑے سیٹ اپ ہم کر رہے تھے وہ نیٹے چلنے والے اس میں کبھی ہم میکس لیوب ٹھوک رہے تھے کبھی ہم اس میں وہ دوسرا سیٹ اپ ٹھوک رہے تھے یار اینگسٹرم کا کبھی ہم اس میں یو سیٹ اپ ٹھوک رہے تھے نہیں یار کوئی بھی نہیں چلا اس میں کیا چلا صرف سلک اور میسٹک اور اس کے بعد یہ ٹرننگ ہے مطلب کہ بہت سٹیبل لیکن یار اس پزل میں ایک مسئلہ یہ بہت بلوکی ہے یار اب بلوکی پیلنگ میں کیسے سمجھاؤں بس سمجھ جاؤں لیکن ان شاٹ جن لوگوں کو بلوکی پیل پسند ہے ان لوگوں کو یہ پسند آنے والا ہے اور جو مجھے اس کے میکنٹس سے احتراز تھا کہ یار اس کے میکنٹس بہت سٹرونگ یار وہ بھی سٹرونگ نہیں رہے مطلب یہ سیٹ اپ نے جو پہلے ہم سٹرونگ کر رہے تھے اس میں مگنیٹک سٹرونگ زیادہ فیل ہو رہی تھی کیونکہ وہ زیادہ گمی تھے اور زیادہ بری طریقے سے مگنیٹک بمپ فیل ہو رہا تھا لیکن اب جو ہم نے سٹرونگ کیا ہے اس میں مگنیٹک سٹرونگ بھی بلکل ٹھیک فیل ہو رہی ہے میں کو نہیں پتا میں آج اتنی کمال قسم کی باتیں کیسے کر رہوں لیکن یہ سچ ہے اور تم لوگوں کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ بلکل کہیں سے بھی بہت زیادہ سلو نہیں لگ رہا یہ بہت سٹیبل کیوب ہے مزاگ کے علاوہ آپ کو اس پہ ایسا ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بہت ایکیوریٹ ٹرننگ ہو پھر آپ یہ کیوب لو نہیں بلکہ آپ اس پہ رفلی بھی ٹرن کرو گے تو یہ آپ کے ٹرننگ بہت اچھی رہے گی لیکن اینڈ پہ کیا یہ کیوب لیکن اینڈ پہ کیا یہ کیوب V9 سے بہتر ہے V9 سٹینڈر نہیں رکھا میں نے کیونکہ YS3M سٹینڈرڈ سے ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہیں ہم YS3M کا ٹاپ بیریانٹ سے V9 کے مگلیف اور بالکور دونوں کو کمپیئر کریں گے اس سے بہتر YS3M سے بہتر بالکور والا ورزن ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس کی فیلنگ بہت الگ ہے بہت سے کیوب سے یہ الگ ہے کہیں نہ کہیں اس میں گین کی فیلنگ ہے اور اچھی بلی فیلنگ ہے تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ V9 کا بالکور YS3M کے بالکور والے ورزن سے بہت بہتر ہے مگلیف بہتر ہے کیونکہ V9 مگلیف اور YS3M کا بالکور اور آل موسٹ مل دی جلتی پرائسیز کے ہیں ان دونوں میں سے تم لوگوں کو کون سا لینا چاہیے اگر میرا اپینین ماننا ہے تو مجھے زیادہ مزہ اس کا آیا یہ بہت فاسٹ ہے اس کو تم لوگ اگر لیوب کر لو ٹھیک طرح سے جو میں نے سیٹپ کیا اگر میری ویڈیو دیکھی ہو تم لوگوں نے ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا پساند آیا تھا تو اگر مجھ سے کوئی پوچھا ہے YS3M یا V9 کا مگلیف تو میں یہ بولوں گا اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے یہ بہت پساند آیا ہے اور یہ فاسٹ ہے ایفرٹ لیس ٹرننگ ہے اور بلوکی شاید ہو سکتا ہے مجھے ایسا چھ فیل نہیں ہو رہا کونر کرٹنگ بہت اچھی ہے اس کا ریویو کر چکے ہیں لیکن YS3M کن لوگوں کے لیے جن لوگوں کو بلوکی فیل پساند ہے جن لوگوں کو ایک ایسا کیوب پساند ہے جو اپنی شیپ میں جکڑا رہے یار یہ ایسا اپنی شیپ میں ایک جکڑ دی ہے کسی نے اپنی شیپ سے باہر جائے نہیں سکتا یار اور جن کو بہت سٹیبل کیوب پساند ہے ان لوگوں کے لیے یہ کیوب ہے YS3M اور obviously اب یہ YS3M جو میرا میں نے سیٹپ کیا ہے یہ استعمال کرنے کے قابل ہو چکا ہے پہلے یہ استعمال کرنے کے قابل بالکل نہیں تھا اور اب ٹرن کرنے کا مجھے مسا بھی آ رہا ہے ہماری یہ جو لاسٹ ٹرائے تھی یہ کامیاب رہی مجھے بتانا فیوٹر میں ہم کیا اس طرح کے سٹٹپ ویڈیوز لے کر آئیں جس میں ہم ایک ایسے کیوب کو دوبارہ سٹٹپ کریں جو پہلے ہم نے ریجکٹ کر دیا کیا بات ہے تو اگر ویڈیو پساندے تو لائک شیئر کمنٹ کر دینا چینل پہ نیرو چینل کر لو سبسکرائب ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبسکرائب یار